السلام علیکم میں ہوں شاہ زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ زیب اوفیچلز دوستو امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل کرم سے بلکل خیریت سے ہوں گے معمول کی طرح آج کی اس ویڈیو میں ایک اور گاڑی کے ریویو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں گاڑی کی تمام ڈیٹیلز اور مالک کا کونٹیکٹ نمبر آپ کو ویڈیو کے آخر میں مل جا گا تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا تاکہ کوئی چیز مسنا ہو اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے پہلے ایک ایک ان کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو مزید ٹائم ویسٹ کی ایک بغیر چلتے ہیں اپنی گاڑی کی طرف یہ گاڑی ٹیوٹا کرول ایکسل آئی 2011 مارڈل ہے اور یہ گاڑی ایکو ٹیک ٹیک ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے سیمپل ایکسل آئی اور ایکو ٹیک ٹیکنالوجی والی گاڑی میں ایک مین ڈیفرنس یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا کمپنی فیڈٹ سی این جی آپ کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ جو ایکو ٹیک ٹیکنالوجی ہے وہ گاڑی کی پرفارمنس اور اس کی جو روڈ گریپ ہے ان کو جو بہترین بنا دیتی ہے یعنی کہ وہ ٹیکنالوجی ہے نا گاڑی کو بیلس رکھتی ہے اور اس کی پرفارمنس کو مزید اچھا کر دیتی ہے اسی طرح یہ گاڑی آپ کو وائٹ کلر میں مل جاتی ہے اور یہ گاڑی جو ہے وہ نیو لائٹس کے ساتھ ہے یعنی کہ جو اس کی لائٹس ہیں وہ نیو شیپ کی لائٹس ہیں اس کے علاوہ جو گاڑی کا ریجسٹریشن ہے وہ گاڑی کی جو ہے نا کراچی کی ہے کراچی کا نمبر لگا ہوا ہے اس کے علاوہ جو گاڑی کی مائلیج ہے وہ جینون مائلیج اس کی چھاسی ہزار کلومیٹر ہے اور یہ گاڑی بہت ہی کیر کے ساتھ استعمال کی گئی ہے ہوم یوز گاڑی ہے اس کے علاوہ جو گاڑی میں آپ کو فیچرز ہیں اس میں آپ کو پاور سٹریرنگ مل جاتا ہے اڈجسٹیبل اس کا سٹریرنگ ہوتا ہے ساتھ ہی آپ کو پاور وینڈوز بھی مل جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سیفٹی فیچرز کی بات کرتے ہیں تو سیفٹی فیچرز کے لحاظ سے گاڑی میں آپ کو ائر بیکس بھی مل جاتے ہیں ساتھ ہی آپ کو ای بیس بریک سسٹم بھی مل جاتا ہے گاڑی میں اس کے علاوہ سیٹس پہ آپ کو بیلٹس بھی مل جاتے ہیں جو کہ سیفٹی فیٹرز میں ہی آتے ہیں اس کے علاوہ گاڑی میں آپ کو ریٹریکٹیبل میررز بھی مل جاتے ہیں پاور کنٹرول میررز ہیں اس کے انجن کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں انجن بالکل ہوکہ ہے گاڑی کا پیٹرل پہ موسٹی یہ ڈرائیون ہے یعنی کہ گاڑی زیادہ تر پیٹرل پہ ہی چلی ہے اسی انجی پہ بہت کم استعمال کی گئی ہے یہ گاڑی اور انجن پرفارمنس بھی کافی اچھی ہے اس کے علاوہ گاڑی میں آپ کو چیلڈ ایسی مل جاتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو ہیٹر کا آپشن بھی مل جاتا ہے کافی اچھی کھولنگ کرتا ہے گاڑی کا ایسی بھی اسی طرح اگر ہم گاڑی کی کنڈیشن کی بات کرتے ہیں تو کنڈیشن وائز گاڑی جو باہر سے ہے کچھ بھی اسٹرچ اپس ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا گاڑی ٹوٹل جینون کھڑی ہے اور اندر سے تو بلکل ہی جینون ہے تمام سیل جو ہیں ڈور ڈگی بورنٹ سب تمام سیل بلکل جینون کھڑی ہیں کوئی سیل بھی ڈیمیج نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ گاڑی بہت ہی پیاری کنڈیشن میں کھڑی ہے گاڑی میں کوئی مین ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بڑا سکرہچ آپ کو نظر آنے والا ہے گاڑی میں گاڑی میں جو اینا فوگ لائٹس انسٹال نہیں ہے لیکن ان کے لئے آپ کو جگہ مل جائے گی آپ آؤٹ آف مارکیٹ انسٹال کروا سکتے ہیں اسی طرح اگر گاڑی کی اندر سے کنڈیشن کی بات کی جائے تو اندر سے گاڑی ٹوٹل جینون کھڑی ہے اور بہت ہی اچھی کنڈیشن میں کھڑی ہے ڈیش پوٹ گاڑی کا آپ کو کورڈ مل جاتا ہے اور چمکتی ہوئی کنڈیشن میں ڈیش پوٹ کھڑا ہے گاڑی بلکل احتیاط کے ساتھ استعمال کی گئی ہے انٹینسیو کیر کے ساتھ گاڑی استعمال کی گئی ہے ہوم یوز گاڑی ہے تو اس لئے یہ مائلیج بھی اس کی کافی کام ہے مارڈل کے حساب سے کہیں بھی رینٹ وغیرہ پہ کہیں بھی نہیں چلائی گئی انجن وائز سسپینشن بھی گاڑی کی بلکل ہوکے ہے اوورال گاڑی بلکل ہوکے گاڑی میں آپ کو انڈروائیڈ لسیڈی ویڈ بیک کیمرہ مل جاتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو گاڑی میں جو سیٹس ہیں وہ کورڈ ملیں گی لیدھر کورڈ ہیں سیٹس اور اڈجسٹیبل سیٹس ہیں سوفا سیٹس مل جاتی ہیں آپ کو اس کے علاوہ جو گاڑی میں بیک پہ جو سیٹس ہیں وہ بھی کافی اچھی کنڈیشن میں کریں ہیں اندر سے گاڑی بلکل نئی گاڑی کی طرح ہی ہے یہ گاڑی اگر آپ فیملی یوز کے لیے لیتے ہیں تو یہ گاڑی آپ کے لیے بہترین رہے گی اور گاڑی کی پرائیس بھی کافی مناسبی ہے انویسٹر لیٹ پہ آپ کو یہ گاڑی مل جائے گی ساتھ ہی اگر ہم گاڑی کے ٹائرز کی بات کریں تو گاڑی میں آپ کو 75% کنڈیشن میں ٹائرز بھی مل جاتے ہیں یعنی کہ ٹائرز بھی گاڑی کے کافی اچھے ہیں گاڑی میں آپ کو لائے ریمز تو دیکھنے کو نہیں ملیں گے اسی طرح اگر ہم گاڑی کے ڈاکمنٹس کی بات کرتے ہیں تو گاڑی کے تمام ڈاکمنٹس اوریجنل اور مکمل آپ کو مل جائیں گے بائی ہینڈ ڈاکمنٹس آپ کو دیے جائیں گے اور گاڑی کے جو ٹوکن ہیں وہ بھی آپ کو آپ ٹو ڈیٹ مل جاتے ہیں اسی طرح اگر ہم گاڑی کی لوکیشن کی بات کریں تو گاڑی کی لوکیشن کلفٹن ٹو تالوار کراچی کی ہے اور ساتھ ہی اگر ہم گاڑی کی پرائس کی بات کرتے ہیں تو اس گاڑی کی جو فائنل ڈیمانڈ ہے وہ تیرہ لاکھ پچاس ہزار ہے یعنی کہ یہ گاڑی کی فول لنڈ فائنل پرائس ہے اسی طرح اگر گاڑی یہ آپ لینا چاہتے ہیں تو گاڑی کے ایک آنر کا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی آپ کو نمبر مل جائے گا آپ وہاں سے نمبر لے کے بھی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور مزید اچھی اچھی گاڑیاں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ رکے بھی لیکن کو پریس کر لیجئے گا تک کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے بیس اتنا ہی ہم ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نئی گاڑی کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ